مجھے آپ دیکھ رہے ہیں جالا ان سے میرے ساتھ کیونکہ میں یو پی میں ہوں یو پی سے ہر تصویر تو دکھائے رہے ہیں لیکن کسان آندولن میں تینوں کرشی بلوں کو واپس لینے کے باوجود بھی اب راکیش ٹھیک ہے تاپنے اڈیل رخ سے بلکل بھی پیچھے نہیں ہو رہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جب تک اور بھی مانگے ہیں انہوں پورا نہیں ہوتی تب تک ہم لگاتار یوں ہی آندولن پر ڈٹے رہیں گے کب تک اور کیوں کیا دیش کے پردان پردان منتری پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے لوینہ کروں گا میں اس کے بعد اپنے مہمانوں کے پاس بھی چلوں گا لوینہ آپ کے ساتھ کچھ کسان ہے ذرا صرف یہی سمجھئے کہ دیش کا پردان منتری اگر یہ سندیش دے رہا ہے اس کے باوجود بھروسہ نہیں تو کیا ہے لوگتانتر میں ایک لوگتانتری پدتی سے چُنا گیا پردان منتری ہے بلکل روحید دیکھیں جو آپ کا سوال ہے میں وہ سیدھا یہی سے پوچھتی ہو پردان منتری نے آپچاری کے اعلان کر دیا ہے کہ بھائی کرشی کانون جو ہے وہ واپس لیے جاتے کسانوں کے ہیت کو دیکھتے ہوئے آخر دکھت کا ہے کیسے سمجھیں گے کسان مہدی جی نے آج بارہ سال بارہ مہینے میں ان کی نین جا گی ہے کیا کمکرنی نین سو رہے چھے ان کو یہ پتا نہیں چا اچھا لیکن واپس تو لیا نا بلکل سنسس ایسے ہی شروع ہوگا اس میں کانون کا پرسطہ رکھا ہے وہ واپس لے لیا جائے گا جن سرکر جتنا مہدی جی کی گمہ نہیں لگتا کہ جو آندولہ نے اسے اب ختم ہو جانا کیا بھروسہ کیا بھروسہ سنکار کا آپچارک طور پر 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 دیش کی پردان منتری پر بھروسہ نہیں ہے آپچارک طور پر پر کس کو بھروسہ ہے اچھا آپ پردان منتری پر دیش کی پردان منتری پر بھروسہ ہے یہ لوگ تو ایسا ہے بسواس کیسے نہیں کرتے جو آندولہ نے اب اسے ختم ہو جانا چاہیے بلکل ہو جانا چاہیے آپ کیسے دیکھتے ہیں پردان منتری کے اس قسمے کو بسواس بہالی کے لئے ان کو پہلے اپنے قدم ایسے اٹھانا چاہیے ان نے اپنا بسواس خودیا ہے بنا سلسل ستر میں پاس ہوگئے ہم لوگ کانون باپس پردان منتری نے کہہ دے بھروسہ نہیں ہوگا کیسے ایک ایک کسان کے گھر جائے پردان منتری اور یہ بتائیں کہ آپ کرشی قانون واپس لے لیا ان کا بھروسہ سلی ہے ٹوٹا ہمارے جہاسی میں جب ان کا بندگی نہیں ہے ٹھیک ہے لبینا آتا ہوں ایک بار کرشما کے ساتھ جو کسان موجود ہے ان کو بھی سن لے ایک بار کرشما کے ساتھ جو کسان موجود ہے ان کو بھی سن لے کرشما بینا دیر کیا آپ کسانوں سے ہی بات کیجے صرف اتنی سمجھنا ہے مجھے بلکل یہاں پر جو کسانوں کی بلکل بلکل یہاں پہ جو کسانوں کی رائے ہیں وہ میں آپ کو سناوں گی کیا کہنا ہے یہ بہت دیر سے کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے لوگوں کے لیے جب دیس کرونا سے جل مر رہا تھا تو اپنی رازنیتی روٹی سیکنے کے لیے ہجاروں ساس سو آٹ سو کسانوں کو وہاں پہ باورٹر پہ لے جا کر مروا رہے ہیں وہ ان کی جمعہ داری ہے نہ کہ سرکار کی جمعہ داری ہے یہ بے وجہ ان کے رازنیتی چکڑ میں ان کو پرسان کیا جا رہا ہے اگر یہ نہ ختم کرے تو سکتی پردادر گورنمنٹ اپنی طاقت کے ساتھ ختم کروا دے گورنمنٹ کو اور سکت ہونا چاہیے بلکل بلکل یہ سرو سے ہی ایک دم میں کسی اپتے اچار کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن سکتی ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی قانون منائے گی آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں صحیح ہے یا غلط آپ کو اس کی کوئی سمجھ تو ہے نہیں آپ کچھ بھی سمجھ تو اس کو خلاف بیٹھ جائیں گے دلی کے راستے روک دیں گے دیش کی جمتہ کو پرسان کریں گے اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لئے سکت ہونا جروری کون ہے ہی پھر یہ کسان کہہ رہے ہیں کسانوں کی آر میں آپ کہہ رہے ہیں پہلی بات تو جیسے راکیش ٹھیک ہے جی ہے یہ اپنا چہرہ چمکا رہا ہے پہلی چیز دوسری ان کے پیچھے کئی طرح کے تک تو ہے پورا وپچھ لگا ہوا ہے پیچھے سن کو سمرتن دینے میں یہ صحیح بولیں یا غلط بس اور دراصل ایک طرح سے دیکھیں تو بھارت کا وپچھ بھارت کے لئے بہت نکاراتمک ہو گیا ہے اس وقت بھارت کے لئے ہی خطرناک ہو رہا ہے اچھی باتوں پہ بھی یہ بیروز کر رہے ہیں بتائیے سنوہت آپ کی بھارت کا وپچھ بھارت کے لئے ہی نکاراتمک ہوتا جا رہا ہے کس طریقے کی یہ سیاست ہے کس طریقے کی یہ راجنیتی اور یہاں کے کسانوں کا کہنا ہے ایک کام کرتے ہیں برجیش بھاٹی کے پاس چلتے ہیں برجیش بھاٹی آج میں آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گا کیونکہ دیکھئے دیش کا کسان وہ کیا بول رہا ہے دونوں پکش آپ نے سن لیا لیکن میں تو یہی کہتا ہوں دیش کے ان حصوں کو بھی سن لے جو لگاتار پچھلے ایک سال سے اس آندولن کی ویسے بیروزگار ہے گھروں میں ہے ان کا کاروبار ختم ہو گیا ان پہ بھی دیار دکھا دیجئے تھوڑا برجیش بھاٹی برجیش بھاٹی کے آواز مل رہی ہے میری آپ کو چلیے میں واپس آپ سے کنیکٹ ہو دیں کوشش کرتا ہوں پی سی آر پلیز آپ سے ان سے کنیکٹ ہو رہے ہیں اس سے پہلے سنجیب کاشک صاحب سنجیب کاشک صاحب مطلب کسان آندولن کے نام پر کیا وپکش راجنیتی کر رہا ہے روید بھائی یہ وپکش کی راجنیتی بہت دن پہلے خط کر دینا چاہیے تھا آدھر نہیں ہے پردھان مطلی جی کل جو ٹی وی پہ اتریت ہوئے ان کو مہینوں پہلے آکے اتریت ہو جانا چاہیے تھا جتنے لوگ جو بتا رہے ہیں بغل کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں سنجیب کاشک صاحب سنجیب کاشک صاحب سنجیب کاشک صاحب ایک کام کرتے ہیں کیونکہ مجھے گراؤنڈ ریپورٹ پہ زیادہ رہنا پڑھ رہا ہے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیتی ہے سرکار تو کانگریس کی بھی تھی اے پی ایم سی منڈی کو آپ بھی لے کر آئے سوامی ناثن آیوک کا کیا ہوا ان کو کیوں نہیں implement کر پائے تو اتنے ہی تیشی اگر آپ لوگ ہیں اتنے ہی تیشی ہیں تو اس میں بھی سوچ لیتنا کسانوں کا سر ابھی ہی دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سالت صاحب کسانوں کی سہادت کے باوجود سب دیش کے سرکار اور دیش کے پردھان مطلی کے مجھ سے کچھ آواز نہیں رہی اب آپ بات گھومائیے مت سنجیب جی اب آپ سب کو جو ہے نا سب کو ملا کے نا 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 کانگریس نے جو دیا اس کا کامیاجہ کانگریس نے کانگریس کی سہادت کے لیے یہ تو بتائییا آج جو اچانک کانگریس کے ہی تیشی ہونے والی بات سہی ہوگی یا پھر آج جو آج جو کسانوں کے موت پر جا کر پرنکا گاندھی پہنچتی ہے پھر وہ کیا ہے وہ کون سا ہی تیشی ہونے کا ثبوت دے رہی ہیں بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی نے کسانوں کے لیے بہتر نہیں کیا کانگریس پارٹی کو باہر کراستہ دکھا دیا گیا جو آئے تھے اس سے بھی بڑے چھلیے نکل گئی ہیں یہ تو ہتیارے نکل گئی ہیں یہ تو لوٹ بار کرنے والے لوگ نکل گئے ہیں یہ تو بڑے بڑے پوچھوپتیوں کے موت پر بیٹھ کے کھلنے والے نکل گئی ہیں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ دیش کی ینتہ اس لئے اسطابد ہے کہ کس طرح سے چھل لیا گیا کس طرح سے ان کے ووٹوں کو ہر لیا گیا جھوٹ ساج بول کر کے کس طرح سے ایک سال تک بیٹھے رہے جوپ نے بیٹھے رہے بارس نے بیٹھے رہے جارے میں بیٹھے رہے برچار پر بیٹھے رہے جواب دیں گے بی جی پی کے پروکتہ بی جی پی کے پروکتہ جواب دیں گے اس سے پہلے ایک بڑی کبھر ہے